ایک جانب ہم نے دیکھی ارکان اسمبلی کی نیرالی منطق اور اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ کرکٹ بورٹ نے اس معاملے کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اپنے ہی کھلاڑیوں کو روک دیا ہے کہ وہ پوش اپس نہ لگائیں بہرحال روکے جانے پر کرکٹ دیوانوں نے برپور احتجاج کیا ہے اور شائکین کہتے ہیں کہ کرکٹرز اگر اپنی خوشی منانے کے لیے پوش اپس لگاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں پوش اپس لگاتے ہیں تو یہ تو انہیں چاہیے کہ بلکہ کھلاڑیوں کو بوسٹ اپ کریں لیکن یہ ان کو مقصد ہے کہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ پوش اپ بند کر دیں میری نظر کے اندر انہیں آنا چاہیے جتنا ہم آگے بڑھیں گے نا ہم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہی طرف آ رہے ہیں پوش اپس وغیرہ کوئی یہ بہت بڑی کوئی illegal activity تو نہیں ہے جس پر کوئی ببندی لگانی چاہیے انہیں پوش اپ بھی ان کی ٹریننگ کا ایک حصہ ہے جس طرح وہ دوڑتے ہیں جس طرح وہ کرتے ہیں اور فوئی نے ان کو اسپیشل ٹریننگ کرائی جس کے وجہ سے ہماری ٹیم میں کافی فرق آپ نے محسوس کیا ہوگا ان کی فیلڈنگ بہتر ہوئی ہے پوش اپ لگانا کوئی بادنی کرکٹ میں پوشی زہر ہوتی ہے پوشی لگائیں وارباب کریں پلچارے کریں کوئی ورکٹی کا انشارہ بنائیں اس میں بوری بادنی ہے پی ایم ایک کاکول میں ہونے والی ٹریننگ کو انہوں نے بہت اچھے انداز میں انہوں نے اس کو ظاہر کیا ہے کہ ہم جو ہے نا ایک زندہ قوم ہے اور زندہ زندہ ہونے کا انہوں نے جذبہ پیش کیا ہے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے پوش اپس نکالنا یا سیلیبریشنز کرنا یہ ہر ٹیم کا اپنا انداز ہوتا ہے کوئی ڈانس کر کے سیلیبریٹ کرتا ہے کوئی پوش اپس کر کے نکالتا ہے گورنمنٹ ایکچوالی بچگانہ عادتوں پہ آگئی ہے وہ جو فیزیکل ٹریننگ کرائی تھے انہوں نے پی ایم ایک کاکول میں اس کے بعد قومی ٹیم کی جو ایک مورال ہے وہ بلند ہو گیا تھا اس کے بعد انہوں نے پرفارم اچھا کرنا شروع کر دیا تھا